آج میری یہ پوسٹ مکلی کے متعلق ہے مکلی کیا ہے؟ مکلی ایک بہت بڑا قبرستان ہے دنیا کے چند بڑے قبرستانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہ قبرستان تھٹا سے بہت ہی قریب ہے تقریباً دو میل بھی دور نہیں ہوگا یہاں پر سوہ لاکھ سے زیادہ لوگ متکون ہیں یہاں کے مقابر یہاں کے قبریں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں 1981 میں یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج کا درجہ دیا آئیے آپ دیکھیں مکلی دنیا کا سب سے وسی شہر خموشان یہاں نشید بھی ہیں اور فراز بھی یہاں اروج بھی ہیں اور زوال بھی سمما اہل سنھ میں تہزیف کا ایک ضروری بات تھا آئیے آپ اب ہم تاریخ کے اوراق کو آگے پلٹتے ہیں ارغون یہاں حملہ آور ہوئے مشہور سمہ سپہ سالار دوری دریہ خان نے مضاہمت کی اور اپنی آخری سانسوں تک آزادی کا دفاع کیا لیکن پندرہ سو بیس میں شاہ بیگ ارغون تھٹا فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا ارغونوں کی تقریباً پیتیس سالہ حکمرانی کے بعد پندرہ سو پچپن میں زیری سن میں ترخانوں کی حکومت کا آغاز ہوا جس کے بانی مرزا عیسیٰ ترخان اول تھے ان کی سلطنت کا تارن حکومت تہزیب و آگہی کا شہر تھٹا ہی تھا مکلی میں قبروں کی دو اقسام ہے ایک وہ مقبریں جنہیں ایٹوں سے تعمیر کیا گیا ہے اور دوسرے وہ جن میں ہر طرف پتھر کی سنائی نظر آتی ہے موسیقی سن میں سرخ رنگ کی پکی ایٹوں کا استعمال سات ہزار سال سے بھی زیادہ قدیم ہے مینجو دڑوں اور اس سے قدیم تہزیبوں سے جو آثار برامت ہوئے ہیں ان میں بھی یہی ایٹیں موجود ہیں مکلی میں پتھروں پر کیا گیا کام کسی زردوس کی فنکاری معلوم ہوتا ہے کہیں نمونیں اُبھارے گئے ہیں اور کہیں کھو دے گئے ہیں ان میں روشنی اور سائے کے تناسف کو مدد نظر رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کا حسن اور نکھر گیا ہے موسیقی خوبصورت جالیوں کی یہ تعمیر امیر سلطان محمد کی آخری آرامگاہ ہے ان کا سنے وفات پندھرہ سو اچھپن تھا ان کا مقبرہ ہشت پہلو ہے اس کا گمبر ابتدا میں نیلے رنگ کے ٹائلز مزین تھا جس کے آثار آج بھی کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں موسیقی مرزا جانی ویک کا مقبرہ ہنرمندوں کے فن کا بہترین نمونہ ہے سرخیٹوں میں نیلے رنگ کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے موسیقی 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 مقبرے میں چار قبریں ہیں پہلی قبر ان کے بیٹے مرزا غازی ویک کی کہی جاتی ہے دوسری قبر خود مرزا جانی ویک کی ہے جبکہ تیسری قبر ان کے ایک اور بیٹے مرزا شاہ رخ کی ہے مرزا جانی ویک ایک طویل عرصی حکمران تھے انہوں نے عوام کے دلوں پر حکومت کی خود شائع اور موسیقی مزار تھے ان کا تخلص حلمی تھا وہ عالم بھی تھے اور علم اور صوفیہ کے قدر شناس ہوئی انہوں نے لال شہباز قلندر کے مزار کی توسیح کی اور ان کے صاحبزادے مرزا غازی ویک نے اس کی تذین و آرائش میں نمائیہ کام کیا موسیقی 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 عیسیٰ ترخان ثانی کا مقبرہ مکلی کی سب سے حسین عمارت ہے اس کی بنیاد خود عیسیٰ ترخان نے رکھی مقبرے کی تعمیر اٹھارہ سال تک جاری رہی ترز تعمیر فتح پور سیکری کی عمارتوں سے مشابہ ہے جن مورخین کا خیال ہے کہ گجرات نے پتھروں پر نقاشی کر کے انہیں یہاں لایا گیا لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ تعمیر میں استعمال ہونے والا تمام پتھر زرد رنگ کا ہے جو جنگ شاہی کا ہے اور مکلی کی دوسری عمارتوں کی تعمیر میں بھی استعمال کیا گیا ہے پتھروں کے درمیان جس جانب بھی نظریں اکتی ہیں پتھر ہو جاتی ہیں کیا ایسے نقش و نگار حقیقت میں بھی بن سکتے ہیں یہاں پتھر سانسیں بھی لیتے ہیں اور بولتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں موسیقی موسیقی یہاں غیر ملکی سیاہ بھی آتے ہیں اور پتھروں کی دھڑکن سنتے ہیں وہ تہذیب کے نظاروں کو آنکھوں میں سجاتے ہیں اور حیران حیران آگے بڑھ جاتے ہیں عیسیتر خان ثانی کے مقبرے کے سامنے دیوان شرفہ کا مزار ہے وہ شاہ جہاں کے مغل گورنر نواب امیر خان کے وزیر ہے یہ مقبرہ سولہ سو انتالیس میں تعمیر کیا گیا ہے یہ سلطان ابراہیم کے مقبرے سے مشابہ ہے اس میں ایرانی طرز تعمیر نمائیاں ہے موسیقی طغر البیگ اور عیسیتر خان ثانی کے مقبروں کے درمیان مرزا باقی بیگ اس بک کی آخری آرام کاہ ہے مقبرے کے اہاتے میں ایک مکمل مسجد موجود ہے مقبرے کی آرائش و زبائش کا کام جاری ہے یہ کام وہ ہنرمند کر رہے ہیں جن کے آبا نے آگرا اور دہلی میں مغل اہت کو زندہ جاوید کیا تھا موسیقی 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 مکلی میں موجود چھتریاں بھی کئی ایک بار سے منفرد ہیں یہاں کئی ایسی چھتریاں بھی موجود ہیں جن میں ستونوں کی تعداد آٹھ ہے موسیقی 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 مکلی کے اس قدوستان میں ایک ایسا بھی ہوا ہے جو اپنی تعمیر کے لحاظ سے منفرد ہے موسیقی 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 یہ شہر خموشہ اپنی داستان خود سناتا نظر آتا ہے آنکھیں انہیں بھی دیکھتی ہیں لیکن انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں موسیقی موسیقی